اصبح بدا من طلعته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن کریم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی قرآن کریم میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن کریم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا قرآن کریم نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اسمانی کتابیں قابل عمل نہیں رہے اب قیامت تک صرف قرآن کریم لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کی صورت یا کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے اسی طرح اس طرح تئیس سال میں قرآن کریم مکمل ہوا قرآن کریم کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے رہنے والوں کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لئے نازل ہوا قرآن کریم کے علاوہ دوسری تمام کتابوں کو گمراہ لوگوں نے تبدیل کر دیا جبکہ قرآن کریم کو قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج بھی موجود ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لئے اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا قرآن کریم ہم شروع سے آخر تک یاد کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو شخص قرآن کریم حفاظت کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے یعنی اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گے اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شپارس قبول کرے گے جن پر دو شخ واجب ہو گئی ہو اس لئے ہم خوب شوک کے ساتھ قرآن کریم حفاظت کرے اور ساتھ یہ پک کا ارادہ کر لے کہ قرآن کریم کے تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارے اے اللہ میرے لئے قرآن کریم یاد کرنا آسان پرما دے اس کے معنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اس کو عالم بر میں پیلانے کے لئے قبول پرما دے نال الشرف واللہ عفا موسیقا